السلام علیکم ہے یہ بڑی اچھی بات ہے تو دوستو اب یہ اس وقت تقریباً رات کے دو بجے ہیں اور آج ستارہ اگست ہو گئی ہے تو میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت کیوں مخاطب ہوں کیونکہ تازہ خبر آئی ہے خضر سڈپ آئی ہے اب جس بندے کو اس نعرہ کا پتہ ہے نا سیاسی بندوں کو صرف پتہ ہوگا وہ یہ بتائیں تازہ خبر آئی ہے خضر سڈپ آئی ہے یہ ایک پرانا نعرہ ہے یہ پرانے سیاست دانوں کو پتہ ہے قائلی اس کا مجھے ضرور بتائیں اب میں جو آپ کو تازہ خبر بتا رہا ہوں وہ تازہ خبر سعودی عرب سے آئی ہے کہ سعودی عرب نے عمران خان اور شاہ ممود قریشی کو ہٹانے کا مطالبہ کر دی ہے جی ہاں آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں شاہ ممود قریشی اور عمران خان کو سعودی عرب نے کہا ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے یہ ناقابل برداشت ہو گئے ہیں کیوں ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتہ یہ کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہیں اور سعودی عرب کا پاکستان پہ کتنا اثر رسوخ ہے چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں سیاست ہو جو بھی ہو اس کا کتنا اثر رسوخ ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہے ادھر سے حکومتیں بن بھی رہی ہوتی ہیں ٹوٹ بھی رہی ہوتی ہیں سعودی عرب سے آڈر آ رہے ہوتے ہیں تو ہوا یہ تھا دوستو آپ کو میں بتاؤں کہ سعودی عرب جو ہے نا پہلے بھی عمران خان سے 50% نراز تھا اس کی بے وکوفیوں کی وجہ سے اناڑی پان کی وجہ سے ناہلی کی وجہ سے وہ کیا ناہلی ہے کیا اناڑی پان ہے وہ سن لیں جب پہلے ملیشیا کے مہاتیر محمد اور ترکی کے صدر نے ایک میٹنگ بلائی اور عمران خان کو بلائیا تو عمران خان نے کہا جی ہاں بالکل میں آؤں گا وہاں پہ ایک اسلامک ٹی وی چینل بنائیں گے اور ایران کو بھی ساتھ ملا لیں گے اور نیا بلاگ بنائیں گے اور میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں انہوں نے ملیشیا میں عمران خان کی تصویریں لگ گئیں اور جو میٹنگ تھی اس میں بھی عمران خان کے پوسٹر وغیرہ جیسے وہ بناتے ہیں وہ بن گئے تو این موقع پہ عمران خان نے کہا رات کو کہ سوری جی میں نہیں آ رہا تو وہ تو حیران ہو گئے ترکی کے صدر اور ملیشیا کا صدر حیران ہو گئے کہ یار یہ کیا وزیراعظم کا بیان ہے اور ہم نے سارا کچھ پرنٹ آؤٹ کر دیا ہے ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان آ رہا ہے اور ادھر اسلامک ٹی وی چینل کھلنے والا ہے اور یہ 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 اصلاحات ہونے والی ہیں اسلامی ممالک میں تو انہوں نے بڑا گلہ شکوہ بھی آتے ہیں عمران خان نے جو نا وہ کہا کہ جی میں نہیں آیا ہوا کیا اس کے ایک مہینے کے بعد عمران خان نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں میں کیوں نہیں آیا تھا دیکھیں کچھے پن اناڑی پن کا یہ حال ہے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ بات میں نے کرنی ہے اور یہ بات میں نے نہیں کرنی ٹھیک ہے عمران خان نے کہا کہ مہاتیر محمد اور اردوان کو کہ آپ کو بتاؤں میں کیوں نہیں آیا مجھے سعودی عرب نے منع کیا تھا اے میرے خدایا ادھر تیرا بھوسہ بھرا ہوا ہے عمران خان ادھر رہیے بھوسہ بھرا ہوا ہے تیرا مائنڈ ہے ہی نہیں تیرا استعمال ہی نہیں کرتا تم تو اس بات پہ سعودی عرب سخت نراز ہوا کہ بھئی یہ تم نے کیا بات کی ہے یہ اسلامی دنیا میں میرا وہ وہ ہے تو یہ بات کوئی اندر بھائی چارے کی باتیں ہوتی ہیں یہ اوپن کرنے والی بات تھی کہ آپ نے کہا جی مجھے سعودی عرب نے منع کیا تھا یعنی کہ 50% سعودی عرب اس وقت نراز ہوا تھا اور اب جو چار دن پہلے شاہ مہود گریشی نے بیان دیا ہے کہ ہمیں OIC کی ضرورت نہیں ہے اسلامی کا ارکانیشن کی اور وہ میٹنگ بلاتے ہیں تو بلائیں نہ بلائیں ہم اپنی میٹنگ بلا لیں گے ایران ترکی اور ملیشیا تو اس بات پہ تو ان کو بہت گرمی ہوئی انہوں نے کہا جی کہ اچھا ساڑا کھان دے ہو تو سانوی اکھا دے کھان دے ہو انہوں نے کہا جی میرے پہلے پہلے تو پیسے واپس کرو اور تیل بھی تمہارا بند تو رات و رات انہوں نے جناب ایک عرب ڈالر چینہ سے منگوایا اور چینہ کے ذریعے پھر انہوں نے سعودی عرب کو دیا اور سعودی عرب نے تیل بھی بند کر دیا اس کے بعد حالات زہر ہے کشیدہ ہو گئے بہت ان کو امید ہی نہیں تھی کہ یہ اس بیان سے سعودی عرب اتنا نراض ہو جائے گا تو شاہ محمود قریشی نے اور عمران خان نے سعودی عرب جانے کی خواہش ظاہر کی کہ ہم آ رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہو گیا یہ وہ انہوں نے کہا آپ نہیں آ سکتے آپ نہیں آ سکتے تو پھر مسئلہ اور گمبیر ہو گیا تو پھر جناب یہ ہمارے کمر جوید باجوا اور شاہ یہ اپنا فیض حمید آئی ایس آئی کے جو سربراہ ہے تو یہ گئے انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو بہت گڑ بڑ ہو گیا یہ گئے یہ آج انہوں نے میٹنگ کی ہے یعنی کہ کل میٹنگ کی ہے سولہ طریق کو میٹنگ کی ہے تو میٹنگ میں جناب انہوں نے مطالبہ رکھ دیا کہ عمران خان کو بھی فارق کرو اور شاہ محمود قریشی کو بھی فارق کرو عمران خان کو تو بلکل فارق کرو کیونکہ یہ بندہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو کانفیڈنس والی بادکاری نہیں سکتے یہ تو بلکل بے اعتبارہ آدمی ہے بلکل ایسے بے اعتبارہ جیسے ہوتا ہے اس کو تو یہ نہیں پتا ہے کہ عداب کیا ہے اور سفارتی عداب کیا ہے اور ہائنس کے کیا اعتبار ہے اور کوئی ہائی لیول کی باتیں کرنی ہوتی ہیں کہ نہیں کرنی ہوتی یہ تو بلکل ہی دوسری لفظوں میں کہتے ہیں درہا سخت اگر برا نہ منے انہوں نے کہتے ہیں بلکل ہی چول آدمی ہے تو وہ جناب منتے ترلے وہاں پہ جا رہی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ غصہ جانے دیں ہم عمران کی طرف سے ایکسکیوز کرتے ہیں اور شاہ محمود قریشی کو فارق کر دیتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے شیری مزاری نے بھی آج بیان دیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی وجہ سے ہماری کشمیر پالیسی فیل ہوئی ہے یہ بھی آج حکومت نے مان لی ہے اس کی اوپر پہلے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے تو وہ نے کہا جی شاہ محمود قریشی کو ہم فارق کروا دیتے ہیں اور اس عمران خان کو رہنا دو کیونکہ یہ ہمارا بہت پیارا کٹ پتلی ہے یہ ہماری ہر بات مانتا ہے ہم جو کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تو یہ ایسے بیٹھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جاتا ہے دائیں مڑھو تو دائیں مڑھتا ہے بائیں کھو تو بائیں تو اس کو ہم سے نہ چینیں یہ ہماری بڑی پیاری کٹ پتلی ہے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے تو اور شاہ محمود قریشی کی چھٹی کرا دیتے ہیں اور جو آپ کہتے ہیں وہ ہم بات بھی مان لیتے ہیں جو آپ کہتے ہیں تو کہنا دوستو انہوں نے یہی ہے پہلی پہلا مطالبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اسرائیل کی تسلیم والا کہ یہ سارا جو ہے نا یہ آپ سعودی عرب کی پلیسی کے ساتھ چلیں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے یہ یو ای نے سعودی عرب نے ان کو کہا ہے دبائی والوں کو کہ جی ان کو تسلیم کرو انہوں نے کر دیا ہے اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ بہرین امان اور یہ جو چھوٹے ممالک ہیں کوئی یہ یہ ان کو وہ کہیں گے یہ وہ مانیں گے اور اس کے بعد انہوں نے کہنا ہے پاکستان کو کہ مان جاؤ اور پاکستان کی بھی جو مذہبی جماعتیں ہیں جن کا لنک سعودی عرب سے ہے وہ خموش ہے صرف ایک جماعت اسلامی ہے جس نے آج کالت اجاز کیا ہے سولہ کو اور اندہ بھی وہ کرے گی وہ کسی کے جو ہے نا اس یہ عربی ممالک کے کسی کی بھی وہ نہیں ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا یہ جماعت اسلامی کی جو پالیسی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے جو باقی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ لنکٹ ہیں سعودی عرب سے اور وہ چاہے فانڈ کا مسئلہ ہو یا مشاورت ہو یا جو بھی ہو تو ان کا وہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ رولہ نہیں ڈالیں گی اور اسلامی دنیا ساری جو انہیں رولہ نہیں ڈالیں گی صرف طیب اردوان اور مہاتیر محمد اور ایران یہ تین ملکیں جو سعودی عرب کے قابو سے باہر ہیں تو یہ جو ہے نا اور پاکستان کو ہر سورج سعودی عرب اپنے انڈر رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ منتطرلے یہ ہو رہے ہیں کہ جی عمران خان کو رہنے دو شاہ ممود قریشی کی ہم جا کے چھٹی کروا دیتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ پیار مبت جاری رکھیں آپ جو کہیں گے ہم وہ اسی طرح منوان کریں گے آپ ہمیں پٹرول بھی ادھار پہ جاری رکھیں اور جو مالی امداد آپ نے تین سال کے لیے ہمیں دی تھی وہ بھی ہمارے اسی طرح محبت شفقت رہے سعودی عرب ہمارا کبلہ و کعبہ ہے تو یہ منتطرلے سر وہاں پہ جاری ہیں اور یہ بریکنگ نیوز تھی جو آپ کو میں نے بتانی تھی کہ سعودی عرب نے مطالبہ کر دیا ہے کہ عمران خان کی اور شاہ ممود قریشی ان دونوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ان کی فوراں چھٹی کرائی جائے تو یہ تازہ خبر آئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس کا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ تازہ خبر آئی ہے خزر ساڑھا بھائی ہے اے دا دوسری میں نے دسنے تے شیئر کرندا تے لائک کرندا تے انو فارورڈ کرندا بہت بہت شکریہ تے آئی لاو یو خدا حافظ